بیہار ودھان صبح پریسر اس سوال کا سامنا تمام نیتاؤں کو کرنا پڑ رہا تھا تو آج لالو پرساد یادب نے میڈیا کیامروں کے سامنے ہی راحل گاندھی کو بتا دیا کہ آپ دولہ بنیے باراتی ہم بننے کو تیار ہیں اس کو لے کر کس طرح کا جواب دیا گیا ہے لالو پرساد یادب کی اور سے اس رپورٹ میں دیکھئے انسٹیٹیوشنز پر آواز پر بی جے پی اور آر ایس ایس آکرمنٹ الگ الگ پارٹی کے نیتا ہے سواموک ہے لوگوں کے ساتھ جو عویبار کیا جا رہا خاص کر جو پٹنا سے جو شروع ہوتا ہے اس کا ایک جنو اندرل روپ ہوتا ہے آخر کون ہوگا موڈی کے خلاف وپکش کا چہرہ آخر کس کے چہرے پر بنے کی وپکش کی سہمتی موڈی کے ویجائرات کو روکنے کے لیے تیار وپکش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے راہل گاندھی ممتہ بینرچی نیتیش کمار شرط پوار ہر پارٹی سے بڑے چہرے لیکن کیا اس گڑ بندھن کا کوئی چہرہ ہوگا یہ اس لڑائی کا سب سے بڑے مدہ ہے اور اس مدے کو اپنے ہی انداز میں لالو پرسادیاتوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا اور راہل گاندھی کو اگوائی کرنے کے سنکیت دیئے بات تو ہم لوگ آپ سلام مانے نہیں دیا نہیں کہ آپ سادی کر لینا چاہیے تھا اور ابھی بھی سمیں گیا بیتا نہیں ہے سادی کھڑیے اور ہم لوگ بڑھاتے چلیں اور سادی کھڑیے بات مانیے بیچے پی لگاتار سوال کر رہی تھی کہ آخر وپکش کے اس بارات کا دلہ کون ہے لالو پرسادیاتوں نے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی مہ گٹ بندھن کا ڈراما ایسا ہے جیسے بینا دلہ کی بارات آج ہمارا ایجنڈا بپکشی ویٹک کا ایک بنام ایک یعنی ایک کمی دوار بھاجپا کے اقلاف ایک دینے کا اس لیے کہ بھارت کے سنبیدھان اور سنبیدھانی سنستائیں بھاجپا دیرے دیرے ختم کر رہی ہیں لوگ تنتر اور لوگ تنترک سنستائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے بے روزگاری پہلے چالیس سال میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے جس طریقے سے کسانوں پر اولیاں چلی سالے سات سو لوگ کسی نے کسی طرح مارے گئے وہ کسان کو آج تک نونتم سمرتن مولے نہیں ملا ہے ہماری یہ مدیدھانی پندرہ تر بھلے ہی موڈی کا وچہ رات روکنے کے لیے میتان پر اترے ہوں لیکن بیچے بھی لگاتار پی ایم کے چہرے پر سوال کھڑے کر رہی ہے یہ دلدل میں بنا ہوا ایک ایسا گروپ ہے جس کی نہ کرسی کی ٹانگیں ہیں سب ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن سب کے اندر پردھان منطری کی چاہت ہے جبکہ وہاں کوئی ویکنسی نہیں ہے تو دن میں خواب دیکھنے کی بات دیکھنے دیجئے میں نے کہا تھا پھر تیس جی ان کو آپ یہاں بلا رہے ہیں ان کو اچھا لٹی چوکا کھلا دیجئے شلاؤ کا کھا جا کھلا دیجئے اچھا لگے گا ہمیں بھی اور ان کو ودا کر دیجئے سمرتی رانی پوچھ رہی ہیں آخر راہوی گانتھی کے اندر موڈی کے خلاف اکیلے لڑنے کی طاقت نہیں ہے کیا اب انہیں ہار کے ڈر سے فیپکش کے کھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے یہاں پہ دیج کے سب اپوزیشن کی پارٹیاں آئی ہیں ایک ساتھ مل کر ہم بی جے پی کو ہرانے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹک میں بی جے پی کے نیتاؤں نے بہت لمبے بہشن کیے ہر کونے میں گھوم لیے اور نتیجہ آپ کو دکھ جا کرناٹک میں کیا ہوا ہاسیاسپد ہے کہ آج کانگریس کی چھتر چھائے میں کچھ ایسے نیتا اکتریت ہوں گے جنہوں نے آپات کال کی سمیے میں لوگ تنتر کی ہتیا کا نظارہ سویم دیکھا یہ ہاسیاسپد ہے کہ ایک جھوٹ ہوں گے وہ لوگ جو راشت کو یہ سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سویم کی کچھمتا موڈی جی کے سامنے بفل ہے راہل گاندھی نے جہاں صبح سے ہی مورچہ کھولا بی جے پی پر آر اوپوں کی جھڑی لگائی تو بی جے پی نے بھی ویپکش کو پھرشتہ چاریوں کی گٹھے چوڑ بتا دیا پورا دیش سمجھ گیا ہے کہ نرینڈر موڈی جی بی جے پی کا مطلب صرف دو تین لوگوں کو فائدہ پہنچانا دیش کا پورا کا پورا دھن ان کے حوالے کرنا کانگریس کا مطلب گریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا گریبوں کے ساتھ ملنا گلے لگنا اور گریبوں کے لئے تام کرنا یہ کافی لوگ کون ہیں جو پریوار نشت پارٹیوں کے مخیہ ہیں اور ان کی راجنیتی پریوار نشت ہے پریوار سوارت پرمو دھرما دوسرے کون لوگ جھٹے ہوئے ہیں جو بھشتہ چار میں یا تو جیل جا چکے ہیں کورٹ سے کنوکٹ ہو گئے ہیں یا کنوکشن ہونے کے پروس بہرحال بیٹکوں کے اس دور میں چہرے پر سسپنس جاری ہے شرط پوار پہلے ہی چناؤ کے بعد چہرے کا اعلان کرنے کی بات کہ چکے ہیں وپکشی دلوں کی اور سے پریس کونفرنس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ دوہزار چوبیس کے لیے ہم سب ایک جھٹ ہے خاص طور سے سب سے زیادہ محمدہ بینر جی لگاتار تین باتیں گناتی ہوئی نظر آئیے یہ کہتے ہوئے کہ پہلی بات ہم سب ایک جھٹ ہیں دوہزار چوبیس میں ہرانے کے لیے بی جی پی کو ہماری بڑی تیاری ہے اور اس کے لیے آگے فارمولا بھی تیہ کر لیا جائے گا لیکن سوال یہ کہ کیا واسطوں میں اس فارمولے کو تیہ کر پانا ان تمام دلوں کے لیے اتنا آسان ہوگا اب اگلی ریپورٹ باتیں تو کئی ہوئی دعوے بھی کئی ہوئی ساتھ آنے پر چرچہ ہوئی ساتھ چناؤی لڑائی پر سہمتی منی لیکن کیا اس پہلی بیٹھک نے ویپکشی ایکتہ کی راہ کو آسان کر دیا ہے یا ویپکشی ایکتہ کے داؤں کے سامنے کئی چناؤتی کھڑی کر دیا ہے کیونکہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بیٹھک کے فوراں بعد عام آدمی پائٹی نے کسی بھی پائٹی کے ساتھ گٹ بندھن ہونا مشکل بتا دیا اور اپنے سٹینڈ کو لے کر ادھہ دیش والا مدہ اٹھا دیا آپ کا کہنا ہے کہ کانگریس پہلے ادھہ دیش پر رکھ ساف کرے پھر ایک سانتھانے پر بات بنے بیٹھک سے پہلے ہی کانگریس ادھہکش ملکارجون کھڑگی نے ادھہ دیش کو لے کر اپنی رائے رکھتی تھی لیکن باوچود اس کے ادھہ دیش پر تنہ تنہی دیکھی جب پارلمنٹ شروع ہو جائے گی یا اس سے پہلے سبھی پارٹی کے لوگ مل کے جو ہمیشہ تئی کرتے ہیں ازینڈا کن کن باتوں پہ ہم مل کے کام کرنا کن باتوں کو چھوڑنا یہ ساری چیزیں شاید ان کو معلوم ہیں تو سارے وہ اور ان کے پارٹی کے میردہ بھی ہمارے آل پارٹی میٹنگ میں آتے ہیں تو دیکھیں گے یہ کیوں ہوا ایسا بہار اتنا اس کا پرچار ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں آپ پہلے ہی کانگریس سے دلی اور پنجاب میں سیجے چھوڑنے کی اپیل کر چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک جڑتا کی ایک قواعد آگے بڑھتی ہے سبھی پارٹیوں کا ایک ایجنڈا کیسے بنے گا کیونکہ آپ ادھہ دیش پر سمرتھن کی مانگ پر اڑی ہے وہیں سماجوادی پارٹی یوپی میں گڑ بندھن کا نیتریت ہو چاہ رہی ہے ٹی ایم سی بنگال میں لیفٹ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تو بنگال میں کانگریس نتاؤں کی بیان بازی بھی کچھ اور کہہ رہی ہے کجھریوال نے جیسے کہا تھا بیٹک سے پہلے کل بھی کہا ان کی پارٹی کے اور سے بھی کہا گیا کہ اوڈیننس پہ راجے سبا میں بی جے پی کو ہرانا سب سے جوری رہے بی پکش کا جو لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس میں یہی پتا چل جاگا دوہ جار چوبی سے پہلے کتنا بی پکش جھوٹ ہے پر انہوں نے کہا تھا کہ مین مدہ یہ ہونا چاہیے لیکن جہاں تک آپ نے کہا نوین پٹنائے کی بات ہے جو مجبوریاں ہیں ان کی پولٹیکل مجبوریاں چندر شک جو تیلنگا نے کہا کر بات کی جائے تو کانگریس آمنے سامنے ٹکر میں ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں جیسے بنگال میں اگر دیکھا جائے بامپنٹھی اور ممتاب انرجی اور کانگریس آدھیرنجن چودری ممتاب انرجی کو لے کے کہیں ترہے ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن دوہ جار چوبیس اگر نوین پٹنائے کی بات کی جائے نیکش کمار ان سے ملنے گئے تھے باقی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے ملنے کے بعد دونوں نے جو سانجا بیان جاری کیا تھا جو دونوں نے میڈیا کو ایڈریس کیا تھا اس میں سابطور سے یہ کہیں جکر نہیں آیا کہ بیپکشی ایکتہ کی بات ہو ادھر جمہ کشمیر کے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی انوچھے تین سو ستر کو سب سے اہم مددہ بتا رہے ہیں نسی پی نیتا جانچ ایجنسیوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں حالکہ ہر پارٹیاں اپنے اپنے مددوں کے ساتھ سب سے بڑی لڑائی بی جی پی کو ہرانہ بتا رہی ہے لیکن الگ الگ ایجنڈے کے چلتے بی جی پی ان داؤں پر سوال اٹھا رہی ہے یہ حاصیہ اسپد ہے کہ ایک جھوٹ ہوں گے وہ لوگ جو راشت کو یہ سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سویم کی کشمتہ موڈی جی کے سامنے بیفل ہے میں وشیشتہ کانگریس پارٹی کا آبھار ویقت کرتی ہوں کہ انہوں نے سارویجنک طور پر یہ گھوشت کر دیا کہ کانگریس نریندر موڈی کو ہرانے میں اکیلے ناکام ہے انہیں سہارے کی ضرورت ہے یہی ویپکشی ایکتہ کی اس قرار میں آپسی تقرار سب سے بڑی چنوٹی بن سکتے ہیں تو ایکتہ کے تمام داؤں کے سامنے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں پٹنا سے روہت کمار سنگھ سوچیت چھا اشوک سنگھر موس میں سنگھ کے ساتھ چترہ تریپارٹی آج تک ویپکشی ایکتہ کی بیٹھک میں آمادبی پارٹی کے مکہ آروندی کیجیبال بھگوانت مان سنجے سنگھ راکف چڑھا بھلے ہی موجود رہے ہوں لیکن جب پریس کانفرنس بھی تو کوئی بھی نیتاؤ زوران موجود نہیں تھا اس کو لے کر ترہ ترہ کی سوال پوچھے جا رہے تھے کہ آخر آپ کا نیم پلیٹ گائب کیوں ہے ادھیادیش کے مددے پر ویسے بھی لگاتار آمادبی پارٹی کانگریس پارٹی کو آنکھے دکھا رہی ہے ایسے میں آپ کا وہاں پر نہیں ہونا آخر کیا درش آتا ہے میری سہیوگی موس میسنگ کی یہ رپورٹ دیکھئے ویپکش کی اس بیٹھک کا کلائمیکس تھا وہ پریسوار تھا جس میں تمام ویپکشی نیتا ایک ساتھ بیٹھے کچھ نداردگی تھی چاہے وہ آپ اروند کیجریوال لے لیجے یا پھر ایمکی سٹالن پر یہاں پہ آپ دیکھئے کہ نتیش کمار نے اس کی زبردست پلاننگ کی تھی تمام نیتاؤں میں کوئی کنفیوزن نہ ان کے سیٹنگ میں کنفیوزن نہ اس لئے حیمند سورین راحل گاندی ملکہ ارجن خرگے نتیش کمار لالو پرساد یادب اور یہاں پہ جو ٹیبل شیرنگ دیکھیں نتیش کمار کی خرگے کے ساتھ ٹیبل شیرنگ لالو پرساد یادب ممتہ بانے جی کے ساتھ یہاں پہ شرط پوار محبوبہ مفتی کے ساتھ کافی سینٹر سٹیج میں یہ سارے جو سینئر لیڈرز ہیں تقریباً دو سو پچاس دن باقی ہیں لوگ سبھا کی چناؤں میں لیکن اس کے ٹھیک پہلے یہ جو رن ہے وہ بھیشڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہنکار دونوں طرف سے بھڑی جا رہی ہے آگے اس مہا بھارت میں کیا ہوگا اس پر لگاتار رہی گیا آج تک کی نظر اسی کے ساتھ بحار ودھان سبھا سے ابھی کے لئے بس اتنا ہی تیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک